رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی اصل میں یہ روشتی حیاء ان کا سلوگن تھا یعنی آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحابہ اکرام جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جو شرم و حیاء کی متعلق ہوتی تو وہ یہ آیت پڑھ کے سوال کرتے ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ تلاحق کو بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے ڈریکٹ سوال بھی نہ کرتے ایک صحابہ نے آکر سوال کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سوال یہ تھا یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت کیا عورت بھی صبح اٹھ کے غسل کرے گی اگر رات کو خواب میں اس کے ساتھ کوئی پہلو پیش آ جائے ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہیں فغطت وجہہ مومنوں کی ماں نے اپنا چہرہ سوال سنتے ہی ڈامپ لیا حیاء اس کو کہتے ہیں چہرہ کیوں ڈھاب دیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے سوال کیا ایسا بھی ہوتا ہے یہ مومنوں کا وہ معیار تھا جس کو آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس کو آج مومن بھول گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھئے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس طرح کا سوال سن کے ہی مومنوں کی ماں نے چہرہ ڈامپ لیا آج کیا کہیں اسی ماں کی بیٹیاں جو اسلام کا دعویٰ کرنے والی ہیں آج ان کی حالت دیکھیں کہنے والے نے سچ کہا تھا سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزِ بطول کی اور تالیاں بجاتی ہیں امت رسول کی یہ وہ تھے جن کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے مدینہ کو خالی کروا دیا کہ ان کی عزتوں کو ہاتھ نہ کوئی ڈالے یہودی مدینے میں نہیں رہ سکتا اور آج مسلمان ہے کہ انہی یہودیوں کو ہی پرموٹ کرنے کے ہر وقت تیار رہتے ہیں کیسی وہ ماں تھی جس کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے گھوڑے پہ سوار نقاب کر کے وہ میدان میں اترتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں میدانِ جہاد میں آئی ہو یہاں تو سختیاں نرمیوں میں بدل جاتی ہیں مثال کی طور پہ آپ اپنی شلوار کو ٹکھنوں سے نیچے نہیں کر سکتے مسلمان کے لئے ضروری ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِالنَّا جس کی شلوار ٹکھنوں سے نیچے ہوگی یہ حصہ اس کا جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہیں کرے گی صحیح بخاری کے روایے لیکن میدانِ جہاد میں آپ اپنی چادر کو نیچے لٹکا سکتے ہیں ہر روپ جمعنے کے لئے کافت کافت نکاف کر کے آئی ہو جواب سنئے گا اِنَ اَرْضَ اِبْنِ فَلَنْ اَرْضَ حَيَائِ ہاں میں نکاف کر کے آئی ہوں میرا بیٹا ہی قتل ہوا ہے میری حیاء تو قتل نہیں ہو اللہ حضور جلال حیاء کی نعمت سے ہر ایک کو مالا مال فرمائے